یا لو تو کیا آپ کے بس یہاں پر سی ای کا پوزشن ہولڈنگ میں ہے کیا لگتا ہے مارکٹ یہاں سے اور اوپر جانے والا ہے یا پھر مارکٹ ایسے کنٹینوسی جو ہے وہ ڈاؤنفل کا مومنٹم کرتا جائے گا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرے گے اگر کسی کو نیا اپنا سی ای کا پوزشن بنانا ہے تو اس کے لئے بہترین سے لیبل کونسا رہے گا وہ بھی ہم دیکھنے والے ہیں کسی میں انٹری کرنے کے لئے بہتر لیبلز اور اس کے ساتھ میں جو ہمارا فری ٹیلگرام چینل ہے وہ بھی آپ جوائن کر لیجئے اگر آپ نے جوائنگ نہیں کیا تو ٹھیک ہے یہاں کو بلکل لائیو مارکٹ کے اپڈیسٹ ملتے ہیں وہ بھی ٹوٹل فری اور اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹیلگرام پر جا کر کے اگر سرچ کرتے ہو بینک نیفٹی آپشن ٹیڈ تو آپ واسطہ نیسے وہاں پہ بھی جوائنگ کر سکتے ہو اب دیکھئے یہاں کی جو نیفٹی بینک ہے تو نیفٹی بینک کو اگر اوپر کے اور جانا ہے تو اس کے لئے امپورٹن چیز یہ کیا ہے ٹیٹی وان تھاؤزن زیرو ٹوینٹی بائیو اس کے بعد میں ٹیفٹی وان تھاؤزن زیرو ٹیٹی ایٹ یہ دونوں لیبل سے ایپورٹنٹ ہو گیا اگر یہ اسے بریک کرتا ہے تو کافی بڑیاں سے اپر سیڈ کی ویو ہاں میں دیکھنے مل سکتے ہیں مارکٹ نانسٹو پر جا سکتا ہے فیٹی وان تھاؤزن ایٹھنڈڈ کے لئے جو کہ اپنے اپنے بہت بڑا ٹاگٹ ہے سیون ہنہنڈڈ تھرٹی پوائنٹ سیون ٹوینٹی پوائنٹ سیون ٹوینٹس کے اگر مارکٹ اوپر نکلتا ہے تو اسے سب سے اگر آپ دیکھو گی تو ڈاؤن فال پر اچھا سیاہ پر ہو چکا ہے مارکٹ کے اندر اب یہاں سے مارکٹ کو اوپر جانے کے لئے بھی یہ لیبل سے ایمپورٹنٹ ہے اگر مارکٹ فیفٹی وان فور ہنڈڈڈ کو بریک کرتا ہے تو سیدھا سیدھا ٹاگٹ فیفٹی وان سیون ہنڈڈڈڈ کا ہمارے یہاں پر دیکھنے مل سکتا ہے اوپر کی سیڈ میں مارکٹ اگر اوپر نکلنا شاہتا ہے تو یہ لیبل سے ہماری لئے ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ میں میں آپ کو ایک اور چیزی آپ پہ بتائی تھی کہ پہلے بعد تو یہ دیکھ لیجی آپ کہ یہ جو ہمارا اپر سیڈ کا مومنٹم تھا وہ کتنا بہت زیادہ بڑا مومنٹم تھا یہاں پہ تلک پہ یہاں بھی اگر ہم دیکھئے تو 940 پانٹس کا جو اپر سیڈ کا مومنٹم ہے وہ ہمیں ہاں پہ دیکھنے ملا ہم نے یہاں پہ کیپچر کرنے کا موقع ملا تھا اسی سے ریلیٹری جو فری چینل میں ہم نے اپ ڈیٹ بھی کر کے رکھاتا یہاں پہ جس نے بہت بڑیا 1000 پلس جو ہے ٹارگٹ ہمیں آپ پہ اچیف کر کے دے دیئے تھے اس کے بارے میں بھی لائیو مارکٹ کا انفرمشن ہم نے ہماری یوٹیوب والے چینل میں اپ ڈیٹ کیا تھا تو اگر اپنی یوٹیوب نہیں جوائن کیا ہے تو وہ چینل بھی آپ آ کر کے جوائن کر سکتے ہو اس کے ساتھ میں یہ تو ہمارا یہاں پہ اگر آپ نے جوائنگ نہیں کیا تو یہاں پہ بھی آ کر کے آپ بیزیلی جوائنگ کر سکتے ہو بینک نیفٹی اوپشن ڈیٹ کا فری ٹیلی گرم چینل اب اس کے ساتھ میں یہاں پہ ایک دو چیزیں اور ایمپورٹنٹ ہے وہ کونسی ہے اب اس میں پہلی سمجھے والی بات تو یہ ہے کہ اگر اوپر سائیڈ کے مارکٹ کو نکلنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ایمپورٹن لیول 51,520 کا رہے گا اگر اس لیے اس کو بریک کرتا ہے تو آسانی سے ہم دیکھ سکتے کہ مارکٹ اوپر جانے کیلئے ریڈی ہو رہا ہے مارکٹ کنٹیننس لیا سے اوپر جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس اگر ریورسل پلان کرنا ہے تو وہ اس لیے اس پاس کر سکتا ہے یہ دو لیول سے اس پاس ان دو لیولز پر جیسے بہنے گے اس اکورڈنگ کے لیے آپ ریورسل پلان کر سکتے ہو اگر ریورسل پلاننگ کا مطلب ہو گیا ہے تو ریورسل پلاننگ یعنی کہ مارکٹ اگر اوپر سے نیچے آ رہے ہیں پھر نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اس کے اپورٹ میں آپ ڈیریکشن لے رہے ہو تو پھر اس سے کہتے ہیں ریورسل پلاننگ تو اگر آپ کو ریورسل پلاننگ جمتا ہے تو ہی بھی آپ کریے یا پھر آپ مت کریے گا ریورسل پلاننگ آئیڈیا اب ایک اور چیز آپ سمجھ لیجئے یہاں پھر مارکٹس کے اندرہ اگر آپ دیکھو یہ دھیان سے تو یہ بھی جگہ کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے انفرمیشن دے دیا تھا کہ ہمارے پر جو ایمپورٹنٹ لیول سے جیسے کی 50 2145 کا یہاں سے اگر بریک ڈاؤن ملتے تو کافی بڑی اصحر دان فول ہوں میں دیکھنے مل سکتا ہے اور اس حساب سے بینک نیفٹی نے کیا کیا ہے بینک نیفٹی نے 52 145 ڈاؤن فولی لیول سے اگر آپ دیکھو گے تو آرام سے ڈاؤن فول کرتا گیا اب یہ دان فول تھا وہ لگ پک 51 300 کا تک تھا یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ڈاؤن فول کا لیول سے وہ کتنا بڑا ہمیں آپ پر دیکھنے ملا ہوگا تو لگ بگ ہمیں اگر یہاں سے کاؤنٹ بھی کر رہے تو آتین پوائنٹ اپنٹ کے سائر ہمیں اور یہاں پر لگ بگ 820 پوائنٹس کے آس پاس کے جو کوئی تارگیس تھے وہ یہاں پر اچیو ہو چکے تھے اب اس کے بعد میں نیکسٹ ایمپورنٹ چیز کیا ہے مارکس کے لیے وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ میں جو کوئیٹ ٹیڈنگ سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ کے کام کر سکتا ہے اس کے پیچھے کا لوجک کیا رہے گا وہ بھی ہم دیکھنے والے ہیں کی کوئیٹ ٹیڈ میں کونسے ایمپورٹنٹ لیول سے ہمارے لیے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو گی دھیان سے تو کوئیٹ ٹیڈ کی حساب سے اگر ہم دیکھیں کی جو ایمپورٹنٹ لیول سے ہمارے لیے ہے آپ کے نکل کے آ رہیے بینگ نیفٹی کے اندر ہمارے لیول سے ہمارے لیول کے نکل کے آنے والی ہے لگ بگ اس لیول کے آس پاس میں یعنی کہ اگر مارکیٹ ہمارے لیول کے نیچے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے آگلے ٹارگٹ جو نکل کرے گا وہ لگ کو یہاں پہ رہے گا تو یہ باتا خود دھیان رکھنا پڑے گا اب یہاں سے یہاں تک کہ جو لیول سے رہے گا وہ کافی پڑا رہے گا یہاں پہ ڈاؤنفل کرنے کے بعد میں یہاں پہ ڈاؤنفل کرنے کے لیول تک آئے گا اب یہاں پہ ہم پوائنٹس کی بہت کریں کتنے پوائنٹس کے آس پاس کے وہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں تو میں نے سب سے وہ جو پوائنٹس ٹارگٹ رہے گا وہ لگ بگ ہنڈڈ پوائنٹس کے آس پاس کا ٹارگٹ ہمیں وہاں پہ دیکھنے مل سکتا ہے اگر نفٹی بینگ ڈاؤنفل میں پروپرلی اس طریقے سے مومنٹم دلاتی ہے تو اور اس اکورڈنگ کے لیے جو اوپر کی سیڈ پر ٹارگٹس رہے گے وہ لگ بگ 51,527 کے آس پاس ہو سکتے ہیں اب یہاں سے یہ انٹرپ کو کہا پہ ملے گی تو یہ انٹرپ کو ملے گی لگ بگ 51,332 کے پاس میں اگر یہاں سے یہ انٹرپ کو ملتی ہے تو یہ اوپر کے سیڈ میں اتنے بڑے ٹارگٹس آپ کو دے سکتے ہیں لگ بگ یہ جو ٹارگٹس رہے گے لگ بگ 200 پوائنٹ کے آس پاس ٹارگٹس ہمارے پاس یہاں پہ نگل کے آنے والا ہے نیفٹی بینک میں یعنی کہ اپر سیڈ میں جو بہت بڑا مومنٹم ہے وہ آپ کو وہاں پہ دیکھنے مل گا اور جو ڈاؤن سیڈ کا مومنٹم ہے وہ تو میں آپ کو آلڈی ابھی بتا کی رکھا ہوا ہے چیز ہے اب یہاں پہ جو نیفٹی رہے گا نا تو نیفٹی میں کیا جا سکتا ہے نیفٹی کے اندر ایسی کونسی لیولز ہوگی جو ہمارے پاس important ہونے والی ہے تو وہ بھی ایک بچے کر دے گی نیفٹی لیولز کونسی important ہمارے پاس ہوگی یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہو تو جو نیفٹی کے لیے important levels رہے گی یہاں پہ تو وہ کونسی رہے گی تو وہ رہے گی لگ بگ ہمارے یہاں پہ 24,800 کے پاس میں تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ important ہیں ہمارے پاس میں یہاں پہ کونسا ہے یہاں پہ 24,677 24,600 24 کا لیول سے تو ان دون لیولز کو اپنے ہان رکھئے گا اگر اس کے نیچے مارکٹان لکھی گیا پہ کوشش کرتا ہے دون فول میں تو ہمارے لئے جو بڑا ٹاگٹ آئے گا وہ اگر 24,500 کے آس پاس میں ہو سکتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اگر مارکٹ ریبر سے لینا چاہتا ہے اگر وہ اوپر کی سیڈ میں جانا چاہتا ہے تو وہ کونسا لیول سے جا سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ جا سکتا ہے یہ ڈاون فول وی لیول سے اور اوپر کی سیڈ کا بھی اگر ہم دیکھیں گے تو 24,920 اگر ایک برپرے ہو جاتا ہے تو مارکٹ کے لئے 24,170 کا لیول سے اپنے اوپن ہو جائے گا یہ والا ایک ٹاگٹ ہمارے پاس نکل کے آ سکتا ہے نیفٹی نیفٹی کے اندر اب یہاں پہ فن نیفٹی بھی جیک کرتے ہیں جو فن نیفٹی ہے تو فن نیفٹی کا ایمپورٹن لیول کے ہے 23,280 اب اگر یہاں سے ہمیں ڈاون فول ملتا ہے 21,925 سیل کر کے 21,970 یہ دون لیول سمارے پاس ایمپورٹنٹ ہوگی فن نیفٹی میں تو یہ بات بھی اپنے اپنے رکھنا پڑے گا کہ فن نیفٹی میں ایمپورٹنگ کیا ہے اور جو بھی مارکٹ کے اپریس رہے گی کہ مارکٹ اوپر کے سیڈ میں جا سکتا ہے یا پھر مارکٹ ایسے ڈاون فول کا مومنٹم کر سکتا ہے اپر سیڈ میں اسی ای کا بھی انٹری کا پہ مل سکتا ہے جو پی کا ایمپورٹنٹ انٹری لیول ہے وہ کا پہ مل سکتا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن میں آپ کو الڈی دیکر کے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں یہاں پہ ہمارا ٹوٹل فری والا ٹیلگرام چینل جس نے 700 پلس پوائنٹس کا ایسی ٹاگٹ ہمیں وہاں پہ دے دیا تھا چیل کہ ہے یہ فری والا ٹیلگرام چینل ہے ٹیلگرام کی جائیے سرچ کے دیے بینک نیفٹی اوپشن ٹیلی اپنے اس کے اندر آسانی سے جوائن کر سکتے ہو اگر آپ کو اس جائن نہیں ہوتا آرہے تو پھر آپ سیدھر لنک دیا گیا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سیدھر لنک سے بھی آسانی سے ورس کے اندر جوڑ سکتے ہو بینک نیفٹی اوپشن ٹریڈ والے فری والے ٹیلگرام چینل کے ساتھ میں اوکے